موسیقی مودی سن لو پاکستان کا بچہ بچہ لڑنے کے لیے تیار ہے بھارت میں پکڑے جانے والے کبوتر کے ساتھ اردو میں پیغام بھارتی میڈیا کے مطابق کبوتر بامیال سیکٹر میں پکڑا گیا مودی سن لو ایو بی کی تلواریں بھی ہمارے پاس ہیں گرداز پور میں پکڑے گئے وہ بارو نے بھی سرجکل سٹرائک کے دعوے داغنے والوں کی ہوا نکال دی میں نواز شریف کے سامنے وہ بات کرنے کی چمل رہتا ہوں جو کوئی نہیں کر سکتا سب کو بلالیے گیا تو شیخ رشید کو کیوں نہیں حکومت عوامی مسلمی کے سربراہ کی شولہ بیانی سے خائف شیخ رشید کو پارلیمانی پارٹیز کانفرنس میں دعوی نہ دینے کو کپتان نے امتیازی سلوک قرار دے دیا شیخ رشید کی نتیہ گلی میں عمران خان سے ملاقات بھی ہوئی سیاسی محول گرم رکھنے کیلئے تھنڈے چھار موسم میں مشاورت سیاست ایک طرف پاکستان کی خاطر سب متحد مشن کشمیر کے لئے کل پارلیمانی جماعتوں کی کانفرنس پیپلز پارٹی نے بھارتی جاریت اور کشمیر کے معاملے کو فوقیت دینے کیلئے نکات واضح کر دیئے بلاول بھٹو خارجہ پالیسی میں کمزوریاں دور کر کے مستقل وزیر خارجہ تائینات کرنے کا مطالبہ کریں گے بھارت پاکستان دشمنی میں اندھا ہو گیا سچرات ساحل کے قریب نو پاکستانی ماہی گیروں کو کشتی سمیت پکڑنے کا دعوی موڈی حکومت نے کھیلوں کو بھی سیاست کی نظر کر دیا پاکستان کو کبڑی ورلڈ کپ کی دعوت نہ دینے کا فیصلہ بیڈمنٹن سیریز کھیلنے سے انکار پی ایچ ایف نے بھی جونئر ورلڈ کپ میں شرکت حکومتی اجازت سے مشروط کر دی بھارت کو کسی بھی مہم جوئی کا سبق سکھا دیں گے پاکستانیوں کا موڈی کو دو ٹوک پیغام ملک بھر میں بھارت کے خلاف ریلیوں کا سلسلہ زور پکڑ گیا سکھر میرپور ماتھیل اور ڈاہرگی میں ہندو برادری سڑکوں پر کراچی میں کھیبل آپریٹرز کی ریلی اسلام آباد میں مشیل ملک کی قیادت میں احتجاج ہم ان کو مو توڑ جواب دیں گے پیسٹ میں بھی دیا تھا آج بھی دیں گے انشاءاللہ انڈیا تو سوچے بھی نا ہمارے سے لڑنے کے بارے میں وہ تو بچوں سے نہیں ہمارے لڑ سکتا وہ ہماری فوج سے کیا لڑے گا جیسے وہ مودی کر رہا ہے اسی طریقے سے پرائمیر سٹر پاکستان کو اسٹیر ڈیوین کو جواب دینا شاہی ہے پاکستانی قوم کا واہگاہ بوجھے پر بھی بھارت کو پھر پیغام پاکستان رینجرز کی پرچم اتانے کی تقریب فضا میں پاکستان زندہ باد کے نارے خوامی پرچموں کی بہار پاکستان رینجرز کے چاکھو چوبن جوانوں کی شاندار پریج تقریب میں چینی باشندو سمیت بڑی تعداد میں شہری شریف ہوئے شاہینوں کی آج پھر کالی آندھی کے سامنے بلند پرواز ویسنڈیز کے خلاف دوسرے ورنے میں تین سو سینٹیس رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا بابر آزم کی لگتار دوسری سینٹری ایک سو تیس رنز بنائے شویب ملک ننوے سرفراز احمد نے ساٹھ رنز کی امدہ ایننگز کھیلی حدف کے تاقب میں ویسنڈیز کی بیٹنگ جاری ایمکیم لنڈن اور ایمکیم پاکستان عام نے سامنے ایدھر فاروق ستار نے کل ندیم اسرت کو ہٹایا ادھر لنڈن والوں نے آج فاروق ستار کو گھر بجوایا متحدہ کا منتخب کنوین یا ندیم اسرت کے سوا کوئی اور نہیں لنڈن سے بیان دعیس اگرس کی پالسی پر قائم ہے کراچی میں جلاس کے بعد رابطہ کمیٹی کا اعلان لاہور میں ون ویلنگ نے مزید چار زندگیوں کے چراغ بجھا دیئے مول روڈ پر گاڑی ون ویلرز کو بچاتے ہوئے کھمبے سے جاٹک رائی چار افراد جاں بہاق تین شدید سخمی پولیس نے چاروں لاشیں ابھی تک برسہ کے حوالے نہیں کی برسہ کا احتجاج کراچی میں ٹارگٹ کلر عبد المالک بنگالی اور امتیاز حسین کیسے فرار ہوئے نائجی ٹو نیوز نے پتہ لگا لیا دوبارہ گرفتار ہونے والے عبد المالک نے اعترافی بیان دیا ہے کہ فرار ہونے کے لیے کسی پولیس احلکار کو پیسے نہیں دیئے گاڑی کی سیر کے نیچے سے واسے جوکیوں کا پسٹول نکالا عدالت میں تلاشی نہیں لی گئی نئے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سن 1438 حجری کا چاند نظر آ گیا یومی آشور بدھ بارک تو برکو ہوگا کراچی میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کے اجلاس کے بعد مفتی منیبر رحمان کا اعلان گرمی کا موسم طویل بجلی کے سسٹم کو لول لگ گئی مزید بوجھ اتھانے سے انکار ملک میں بجلی کا شاٹ پول پانچ ہزار میگا ووٹ سے اوپر چلا گیا پنجاب بھر میں غیر اعلان یا لوٹ شدے سندھ سرکار کی گھٹکے مینپوری اور شیشے پر پابندی کے غبارے سے پہلے روز ہی ہوا نکل گئی انتظامیاں کی ناک کے نیچے کراچی میں گھٹکے اور مینپوری کی فروخت کھلے آم جاری انسانی زندگیوں سے کھیلنے والوں کو پکڑے گا کون شہریوں کا سوال کوئی جمع دہشت گردی کا منصوبہ ناکام سیکیورٹی پورٹسیز اور حساس اداروں کی کاروائی خالی کمپاؤنڈ سے خود پوش جیکٹس تین ایس ایم جیز اور مارچ گولے برامت کر لیے پشاور میں پولیس سے حسلہ سے بھری گاڑی پکڑ لی ایک ملزم کی رفتہ اور پاکستان کا انام پاکستان کا مان ایشن بیچ گیمز میں پاکستانی پہلوان محمد انام چھا گئے نوے کے جیگر ڈگری میں ایرانی حریف کو چاروں خانے چت کر دیا پاکستان کو گولڈ میڈل دلانے پر انام کے اہل خانہ خوشی سے نحال علاقے میں مٹھائی بانٹی